Good morning my class 3 students Hello بیٹا Today we will start our new chapter Measurement Measuring length آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی length کو کیسے measure کر سکتے ہیں تو بیٹے سب سے پہلے تو جو measuring کرنے کا جو length کو measure کرنے کے لیے ہم اپنے hand سے اپنے food سے measure کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب لوگوں کے پاس میں کوئی بھی measure کرنے کے لیے کچھ پہ نہیں تھا تو وہ اپنے hand سے اپنے food کی help سے measure کرتے تھے اور آج بھی کئی چیزیں لوگ اپنے hand سے measure کرتے ہیں فور ایگزامپل کہ مان لیجئے آپ کے گھر پہ جو آپ کا door ہے آپ کی رون کا اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی length کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ اسے اپنے کیا کرتے ہیں hand سے measure کرتے ہیں جیسے آپ کو فرس پکچر میں دکھنا ہے hand span دکھا ہوا ہے yes اس طریقے سے اپنے hand سے وہ کھولیے one yes two three four five six six کسی کا six آ رہا ہے پھر آپ کا جیادہ seven eight تو جتنے بھی آتے ہیں ایسے ہی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو روم ہے اس روم کے جو length ہے وہ کتنی ہے تو آپ اسے اپنے food کی help سے measure کر سکتے ہیں second picture میں دکھتا ہے آپ کو yes one step اسی سے join کر کے تکھی second step third step اور ایسے کرتے کرتے ہو سکتا ہے fifteen step یا twenty step پہ ختم ہو تو hand span food اس طریقے سے یہ non standard unit کہنا بٹا okay اس سے کیا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی جو problem ہے وہ یہ ہے کہ بٹا اگر کوئی بھی چیز کو آپ اپنے hand سے measure کریں اور پھر آپ اس کے بعد اپنی ممی سے بھی کہیں ممی آپ بھی اس کو measure کریں اور آپ ایسا کر کے دیکھنا کہ آپ کسی بھی چیز کو پہلے اپنے ہاتھ سے measure کرنا پھر ممی کو بولنا تو آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کے hand سے آپ نے measure کیا ہو سکتا ہے وہ 7, 8, 9 آئے لیکن ممی measure کریں تو وہ 5 آئے ایسی room کی جو آپ نے length دیکھی وہ آپ کے step سے 20 آئے ممی کے step سے ہو سکتا ہے 15 آئے یا 14 آئے یا 39 why because بٹا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ممی کا جو hand ہے اور آپ کا جو hand ہے اس hand میں different ہے آپ کا ہاتھ چھوٹا ہے ممی کا ہاتھ بڑا ہے ایسی آپ کے پر چھوٹا ہے ممی کا پر بڑا ہے تو ان کی جو بھی ہم چیز measure کریں گے اس میں کیا ہوگا same نہیں آئے گا ہم جو count کریں گے تو وہ counting same نہیں آئے گی اچھا اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں non-standard یا non-uniform units of measurement ٹھیک ہے تو foot and hand span جو ہے وہ non-standard non-uniform units of measurement دیکھئے آپ کو پکچر میں دیکھ رہا ہے نا کی ون سائٹ مان لی جی آپ کی ممی کا ہند ہے اور ون سائٹ یہ آپ کا ہند ہے ایسی ون سائٹ میں یہ آپ کے ممی کا foot ہے اور یہ سیکنڈ ون آپ لیکن اگر آپ measure کر کے دیکھیں گے تو وہ different آئے گا اور ہم جب اسے measure کرتے ہیں لیکس سے کوئی بھی چیز کو کہیں گے اتنا feet ہوگے 12 feet کیوں جہا در steps ہوگے پیر کے اس کی ہے اور جب آپ hands سے measure کریں گے تو آپ کہیں گے 5 hands پین ہے 20 hands پین تو یہ تو ہم نے ابھی سیکھی non standard non uniform units of measurement لیکن بٹا جب ہمیں پتہ ہے کہ اس type سے measure کرنا بہت مشکل ہے اور وہ accurate answer نہیں آئے گا اسی لئے کسی بھی چیز کی length کو measure کرنے کے لئے ہم کچھ چیز کی help لیتے ہیں تاکہ اس کی help سے چاہ کر سکے کوئی بھی length کی proper accurate measurement پتہ کر سکیں اور اس کے لئے ہم use کرتے ہیں yes اب یہ جو picture آپ کے سامنے آئی ہے matric scale measuring tape ruler آپ نے دیکھا انچ tape جن کی mom stitching سٹیچنگ کرتے ہے mamie کہیں پہ جاتی سٹیچنگ کروانے تو انٹی جب آپ کی بلاوز سٹیچ کروانے جا رہی ہے یا پھر ممہ جا رہی ہے کہ mamie کو سوٹ سٹیچ کروانا یا آپ کے پینٹ اور شرٹ کوئی ممہ سٹیچ کروانے لے آپ کو ساتھ لے کر جا رہی ہیں سٹیچ ٹیپ سٹیچ کروانے کبھی کبھی کیا ہم دیکھنا چاہتے ہماری بک کی لیند کتنی ہے کیونکہ بک چھوٹی ہے سمال ہے اس پہ ہم اسے سکیل کی ہلپ سے بھی میزر کر سکتے ہم اچھا کبھی آپ اپنی ممی کے ساتھ یا پاپا کے ساتھ شرٹ یا پینٹ کا کپڑا لینے کے لئے گئے یا پی ماما سوٹ کا کپڑا لینے جاتی کہتے مجھے میٹر کار کے دی دی تو انکل کیا کرتے میٹرک سکیل کا یوز کر تو بیٹا ہم لیند کو میزر کرنے کی میٹرک سکیل میزر ٹیپ رولر اینی کچھ بھی میزر کرنے کس کرنے کس چیز کی ہیلپ سے ازیلی میزر کر سکتے آپ سوچیں کہ آپ سکیل کی ہیلپ سے اور اپنے روم کا میزر مینٹ لے تو وہ بہت پروبلم ہوگی اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا میزر ٹیپ ٹیپ یوز کرنے پڑے ٹھیک مال لیجئے آپ سکیل کی ہیلپ سے کس بھی چیز کو میزر کر رہے سمال ٹھنگ سکیل سکیل کیسے کریں جیسے آپ کے سامنے پکچر میں دکھایا ہے کہ 4 سینٹیمیٹر کی لائن کھیچھنا چاہتے ہے زیرو سے سٹارٹ کیا اور دوٹ لگا دیا اور یہ ہوگئی 4 دیکھ رہے نا پکچر میں ریڈ لائن جو آپ دکھ رہی ہیں یہ سینٹیمیٹر کی لائن آپ اپنی سکیل نکال لائن آپ کے پاس سکیل ہوگی ی سکیل میں دیکھ اس طرح سے لائن ساری ہے 0 1 2 3 4 یہ ہے سینٹیمیٹر کی لائن کی سینٹیمیٹر کی لائن 3 4 اور 4 5 کی بیچ جو ہاف ہے وہاں کٹ ہوگیا 3 ہوگیا 4 and half سینٹیمیٹر اس کے لائن اب یہاں پہ سامنے ہے 2 سینٹیمیٹر تو 0 پہ ڈاٹ ہوگیا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کریں گے 1 2 3 ہوگیا 2 سینٹیمیٹر لائن ٹھیکی بٹھا لیکن کیونکہ سینٹیمیٹر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے بیچ میں جو سمال سمال لائن سینٹیمیٹر جیسے آپ کو ریڈ کلر کی لائن سب دکھئی ہیں یہ ریڈ کلر کی سمال سمال لائن سینٹیمیٹر کیا ہے بٹا ملی میٹر اور 1 سینٹیمیٹر میں کتنے ہوتے 10 ملی میٹر کتنے ملی میٹر جیسے 10 کمپلیٹ ہوتا ہے تو 1 سینٹیمیٹر بن جاتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ہوتے 1 آگیا ایسی واپس کاؤنٹنگ کریے 9 تو کیا بن گیا 2 بن گیا ہے نا 2 کے بعد کاؤنٹ کریں گے پھر سے تو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو ملی میٹر اچھا روٹا آپ کو پتا ہے ہمارے پاس جو سکیل سو پکچر میں آپ کو دیکھ رہا ہے 2 ٹائپ سکیل 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 کی ہم چھوٹی چیزوں کو تو میزر کر سکتے لیکن ہم ہر بڑی چیز کو میزر نہیں کر سکیل بھی ٹائپ سکیل یعنی ہوتی ہے ایزیلی وہ ہوتی ہے فیفٹین سینٹی میٹر کی اب ان سمال تھنگ سے ہم کھالی جو سمال تھنگ سے اس کو ہم اپنی سکیل کی ہیلپ سے میزر کر سکتے ہیں جیسے آپ کو دیکھا ہے پچھر میں پینسل ہے بک ہے کام ہے لیکن بک تھنگز کو میزر کرنے کے لیے ہمیں نیچے جو پچھر دی ہے میزن ٹیپ اس کی ہیلپ لینی پڑتی ہے کیوں کیونکہ اس کی ہیلپ سے ہی ہیم بک تھنگز کو میزر کر سکتے ہیں دیکھیں اب اس پچھر میں آپ کو دیکھتا ہے یہ جو انکل ہے یہ کسی کلوڈ کو میزر کر رہے ہیں شرٹ کے لیے مان دیجئے انکل کو اس ریکل جو شرٹ کا ہے اس سے آپ نے انکل کو شرٹ سلوی ہے تو اس کے لیے انہیں کس کے لیے اس کی آئے ہیں انچی ٹیپ کا 1 میٹر کپڑا چھئی 2 میٹر کپڑا چھئی تو ہم جو کلوڈ کو میزر کرتے ہیں وہ کس میں میزر کرتے ہیں میٹر ہے ہنگ کی نہیں بگ سائز تو چھوٹی سے تم نے سکیل سینٹی میٹر میں میزر کیا تھا اور بگ کو ہم میزر کرتے ہیں سینٹی میٹر میں 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی 100 سینٹی میٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو 1 میٹر بن جاتا ہے کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے 1 میٹر سمجھ میں آیا تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بھی یاد کروایا تھا 1 سینٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر اور اب یہ سیکنڈ ٹھنگ میں نے آپ کو بتائیے 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر اچھا نیکس ٹھنگ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب میزر کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کئی ساری یونیٹس یوز کرتے ہیں سٹینڈر کیونکہ نان سٹینڈر ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے سپین پھوٹ دیکھا تھا اب یہ سٹینڈر یونیٹس اس میں ہوتا ہے سٹینڈی میٹر میٹر کیلو میٹر جیسے آپ نے دیکھا ایک سمال جو سٹینڈی میٹر ہوتا ہے وہ شورٹ لیندھ کو یا شورٹ ہائیڈ کو میزر کر سکتا ہے جیسے مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا ایتم چھوٹ چھوٹے آپ کے ممی نے دھنیا کے پودھے لگائے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کی جو بک ہے میکس کی نوٹ بک ہے آپ اس کو میزر کرنے کے لئے سینٹی میٹر کی ہلپ سے میزر کریں گے پینسل میزر کریں گے سینٹی میٹر سے ہم شورٹ لیندھ یا شورٹ ہائیڈ کو میزر کرتے ہیں لیکن جب لانگ لیندھ ہائیڈ ہو اور شورٹ ڈسٹنس چھوٹا کم ڈسٹنس تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں میٹر کی ہلپ کرتے ہیں میٹر کی ہلپ کرتے ہیں مان لیجیے کہ آپ کو آپ کا جو گھر کا ڈور ہے اسے میزر کرنا ہے تو آپ اس کے لئے میٹر یوز کریں گے گھر پر کوئی پیڑ ہے آپ کی پیڑ کو کوئی اس کی ہائیڈ دیکھنا چاہتا ہے لانگ ہائیڈ تو اس کے لئے بھی کیا کریں گے میٹر کی ہلپ لیں گے اور مان لیجیے آپ کے ممیس ساڑی کو میزر کر رہی ہیں ساڑی کی لیندھ فائنڈ آؤٹ کر رہی ہیں کیونکہ لانگ لیندھ تو اس میں میٹر یوز کریں گے اور ہی لانگ ڈسٹنس وہ کیسے میزر کرتے ہیں کس میں میزر کرتے ہیں بیٹا کلومیٹر میں لانگ ڈسٹنس کو کلومیٹر میں میزر کرتے ہیں فور ایکزامپل کہ آپ کو جانا ہے مارکیٹ کہا جانا ہے بیٹے مارکیٹ جانا ہے اور مارکیٹ میں آپ کو اپنے گھر سے لیکھیں مارکیٹ تک لانگ ڈسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنا کہ جو ڈسٹنس ہی کتنا ہے تو ہم اسے کس میں کریں گے کلومیٹر میں میزر لیندھ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کرے ہو گیا بیٹے آپ کو یس سو بی ہے ٹری ٹائپس آف سٹینڈر یونیٹ سیر ان آور لیندھ 3 یونیٹ سام جو یوز کرتے ہیں سینٹیمیٹر میٹر ہم لانگ ڈسٹنس لیے کلومیٹر میں میزر کرتے ہیں لیندھ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اب مان لیجی بیٹا یہ آپ کے سامنے کچھ اگزامپل ہیں جیسے یہ پین ہے سیفٹو پین یا پینسل تو یہ شورٹ ریند ہے اس کے لیے کیا کیا کی لیندھ ہے سیفٹو پین کی یا پینسل جو بھی شورٹ لیندھ ہوگی اس کے لیے ہمیشہ ہر وقت کیا یوز ہوگا یا سینٹی میٹر کی یونک لیج اب آپ کے سامنے یہ دیکھئے چیئر ہے ٹیبل ہے ان کی بھی شورٹ لیندھ ہے شورٹ ہائیٹ ہے اسے بھی ہم کسے میزر کریں گے سینٹی میٹر میزر اب نیکسٹ جو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے یہ پچھر آرہی ہے یہ پچھر کس کی آرہی ہے آرہی 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 آرہ آپ نے دیکھا یہ سامنے آپ کے سامنے رنڈا رکھا ہے تو ان چیزوں کو میزر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ میٹر میں میزر کرتے ہیں اور سانٹی میٹر یعنی کی ٹو میٹر کیونکہ ون ہن سانٹی میٹر ہوتی ہی ون میٹر تو ٹو ہن سانٹی میٹر ٹو میٹر گئے بیٹا آچھا اب آب سو یہ نیکسٹ جو ابھی ہمارے سامنے بیٹا پچھر ہے اس میں دس ون بی ہی ہی آرہی 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 جو جتنی بھی چیزیں ہم ان سب کو کی یہ ہے لانگ لیند that's why we measure in میٹر کونسی unit use کریں گے ہم میٹر use کریں گے ٹھیک بیٹا آچھا مان لیجیے ہمیں کسی ٹری کو کسی ٹری کو یا پھر کسی بیلڈنگ کو measure کرنا کسی ٹری کو یا بیلڈنگ کو measure کرنا ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے yes because long length short distance ہے یا long height ہے تو height of tree یا building ہم اس کو بھی میٹر میں measure کرتے ہیں کس میں measure کرتے ہیں میٹر میں measure کرتے ہیں تو یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب ہم نے کیا دیکھا کی کریں گے اور اگر rope ہے یا پھر بس ہے ہم اس کو میٹر میں measure کریں گے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب next ہم آتے long distance پہ کس پہ آتے ہیں بیٹا long distance پہ مال لیجیے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر سے اور آپ کی سکول کا distance کتنا ہے یا پیز آپ کو الوہ سے جائپور کا distance فائنڈ آت کرنا ہے تو کیونکہ کس میں kilometer long distance کھو میزر کرتے ہیں kilometer میں اور 1 kilometer is equal to 1000 meter 1 kilometer میں کتنے ہوتے ہیں 1000 meter ہوتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کبھی map دیکھا map میں کوئی distance kilometer 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 اور millimeter بھی سیکھا اور یہاں تک میری ساب سے آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے آگے اگر اگر ایکسرسائز شروع کریں گے next one okay so 8.1 میں آپ اس میں بھی کر رہا ہوں گی پر میں اس پہلے چاہتی ہوں خود بھی کر 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 اوک so bye باہر ملیں گے میں دیکھتی آپ 8.1 میں آپ کیا آنسر کیا find out ہوتی ہے ملیں گے